اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک سوال بار بار پوچھا جاتا ہے کہ خسی جانور کی قربانی کر سکتے کی نہیں جس جانور کی خسی کی گئی ہے یعنی بکھرا اس کی قربانی کر سکتے کی نہیں یہ بڑا عجیب سوال ہے معلوم نہیں کہ ایسے کچھ لوگ یہ شوق پالتے ہیں کہ اس کو موضوع بحث بنائے بلکہ ابھی کسی نے میرے پاس ایک آوڈیو بھیجا تھا جس میں ایک شخص بہت ہی بدتمجی کے ساتھ شیخ علبانی رحملہ رد کر رہا ہے اصل میں ایک روایت میں وہ ذکر ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خسی جانور کی قربانی کی تو اس روایت کو ضعیف کہتے ہوئے شیخ علبانی رحملہ کے بارے میں عجیب و قریب خرافات بک رہا تھا وہ شخص اللہ ہدایت دے سنوں کو دیکھیں اس حصلے کی کوئی روایت نہ ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عیوب کو گنا دیا ہے جو جانور کے اندر ہوں تو قربانی نہیں ہو سکتی اور اکل چار ہیں ایک کیا ہے لنگڑا ہو اور لنگڑا پن ظاہر ہو اس کی آنکھ میں خرابی ہو خرابی ظاہر ہو بیمار ہو بیماری ظاہر ہو اور بلکل ہڈیوں کا ڈھانچہ ہو دبلہ بردہ یہ چار ہیں یہ حصر کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں گنایا ہے اس لئے ان میں سے اگر کوئی عیب جانور کے اندر پایا گیا تو اس جانور کے قربانی نہیں ہو سکتی اصل میں کچھ لوگ کے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی ہے کہ قربانی کے جانور میں کوئی عیب نہیں ہونا چاہیے دیکھیں یہ بات قرآن و حدیث میں کہیں نہیں ہے کہ قربانی کے جانور میں کوئی عیب نہیں ہونا چاہیے بلکہ حدیث میں یہ ہے کہ قربانی کے جانور میں فلا 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 عیب نہیں ہونا چاہیے یعنی عیوب کی ایک فہرس دی گئی ہے ایک لشت دی گئی ہے وہ عیوب نہیں ہونے چاہیے ان کو چھوڑ کر دوسرے عیوب ہیں تو ان کی قربانی ہو جائے گی کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے عیب کا ذکر وہاں پر ریکھ کیا ہے البتہ اگر کوئی شخص یہ پسند کرے کہ وہ ایسا جانور منتخب کرے قربانی کے لئے جس کے اندر کوئی عیب نہ ہو کہیں سے اس کو ہلکی خراش بھی نہ لگی ہے اچھی بات ہے ایک خوبصورت تندرست صحت من جانور کا انتخاب کر اچھی بات ہے وہ فتوہ نہ دے کی ایسے ہی جانور سب کو لینا ہے اور اگر کوئی کمی خرابی ہے تو اس کی قربانی نہیں ہو سکتی ایسا نہیں ہے تو دیکھیں بہتر ہے ہم بھی کہتے ہیں بہتر ہے اچھی بات ہے کہ آدمی ہر طرح کی عیب سے پاک جانور کا انتخاب کرے لیکن جب بات یہ آئے گی کہ کس جانور کی قربانی کر سکتے ہیں کس کی نہیں تو پھر ہمیں حدیث کی روشنی ہی میں بات کرنی ہوں گی کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف چار کا ذکر کیا بعض روایت میں کان کا بھی ذکر ہے محمول کرتے ہیں تو خلاصہ یہ کہ خسی جانور کو جو خسی کرتے ہیں تو یہ آپ اگر اس کو عیب مان بھی لیں تو یہ عیب ان عیوب میں سے نہیں ہے جن کو گناہ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ قربانی نہیں ہو سکتی اس لئے خسی والے جانور کی قربانی کر سکتے ہیں